بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے صاحب حیریہ سے ہوں گے آج ہم شروع کریں گے اپنا لیکچر نمبر فور تو صاحب سے پہلے ہم اپنا ایم ایس وارڈ اوپن کر لیتے ہیں اس میں ہم نے جو کال انسٹ کمانڈ کے سارے جو مینیوں ہیں وہ کور کار لیے تھے اس میں اگر آپ کا کوئی سوال آئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے میرا ایم ایم ایڈریس ہے موبائل نمبر ڈسکریپشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں نیکس آج ہم ڈیزائن میں جائیں گے ڈیزائن میں جو ہے وہ ہمارے پاس چار پانچ ہی آپشن ہے لیکن اس میں جو ہمارے زیادہ کام کے آپشن ہے یہ بیسک ہیں وہ یہ انڈ پہ ہیں وارٹر مارک پیج کلر اور پیج بارڈر یہ تینوں آج ہم سیکھیں گے سب سے پہلے وارٹر مارک وارٹر مارک کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی ہے وہ کوئی بھی اپنا پروجیکٹ تیار کرتی ہے یا مثلا ہم یوٹیوب کے مثال لے لیتے ہیں یوٹیوب پہ میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو ڈونلوڈ کر کے اس کو ایڈڈ کر کے کوئی بندہ اپنے چینل پہ نہ اپلوڈ کر لے تو اس کے لیے میں وارٹر مارک لگا دیتا ہوں اپنے ویڈیو پہ جو کہ یہ میری پریزنٹیشن میں شو ہوگی اور وہ بندہ اگر ایڈٹ کر بھی لیتا تو وہ اس کو رمووڈ نہیں کر سکے گا کچھ ایسے ساوٹ ویئر ہیں بندہ کر سکتا لیکن بے سکتی مارے جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کاپی نہ کرے تو ساب سے پہلے ہم وارٹر مارک پہ شروع کرتے ہیں یہ برینڈ مارک بھی ہو سکتا ہے اس پہ آپ لوگو لگا سکتے ہیں یا اپنا کچھ بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں تو یہ مارے پاس کچھ سٹائل آر ایڈی انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ٹیک ہے یہ کراس میں ہے یہ سنٹرل آئیز ہے یہ بھی کراس میں ہے تو ابھی اگر ہم یہ اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو شاید صحیح واضح نظر نہ آ رہو تو ہم دوسری کمانڈ سیکھتے ہیں اس میں آپ کو یہ واضح نظر آ جائے گا ابھی مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ اس میں ہیڈن سا تھوڑا سا ہے پیج کلر پہ ہم جائیں یہ بھی ایک کمانڈ ہے آپ کو یہ بھی ساتھ سمجھا جائے گی اس کا پیج کلر ہم چینج کرتے ہیں جو بھی ہم لگانا چاہئے ریڈ لگایا ہے تو یہ ہمارے پاس واضح جو ہم نے اپنا ٹریڈ مارک لگایا ہے وہ آ گیا ہے پیج کلر ہم مزید اگر اس کا بلیک کرتے ہیں تو یہ مزید ہمیں نظر آ جائے گا نو کلر کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اپنی مرضی کا چاہتے ہیں یہ تو آر ایڈی جو اس میں کسٹمائز ہیں وہ جو انہوں نے سیو کی ہے وہ لگے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ میرا اپنا برینڈ مارک ہو جس طرح میرے چینل کا نام ہے لرنوید مدسر تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میں اس طرح لکھا ہو آئے ہم وارٹر مارک میں جائیں گے اس کو ہم کنٹرولزی کر کے ہتم کر لیں گے ہتم ہو گیا ابھی ہم جائیں گے دوبارہ وارٹر مارک میں اور اس میں جو کسٹم وارٹر مارک ہے اس پر کلک کریں گے نو وارٹر مارک ہے تو ہم پکچر وارٹر مارک کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم نے پکچر لگانی ہے کوئی لوگو لگانا ہے تو وہ کار سکتے ہیں اس کو نو کریں ہم نے ٹیکس لگانا ہے ٹیکس میں ہماری جو مطلب لینگویج ہے وہ کون سی ہونی چاہیے اور ٹیکس کیا ہونا چاہیے ٹیکس میں میں کہتا ہوں کہ میرا لرنوید مدسر ہونا چاہیے اس کی فانٹ کیا ہونی چاہیے وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کرنے گے اس کا سائز آٹو اس کا کلر جو بھی ہم کرنا چاہیے عموما لوگوں نے جو لگایا ہوتا ہے وہ گری کلر ہلکا گری کلر لگایا ہوتا ہے اچھا اس کو ڈائیگنل لگانا ہے یا ہریزینٹل لگانا ہے تو ڈائیگنل ہی ہم لگائیں گے اس کو ہم اپلائی کر دیں گے تو ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو وارٹر مارک ہے اگر میں پیج کلر لگا کے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ یہ اب اگر کوئی ویڈیو ایڈڈ کرتا بھی ہے یا کوئی اپلوڈ کرتا تو یہ نہیں آئے گی عموما یہ برینڈ مارک لئے ہوتے ہیں ہم اس میں دوبارہ چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کسٹمائز کر کے اس میں اور بھی ہمیں آپشن مل سکتے ہیں ٹیکس میں جائیں یہاں پہ دوبارہ لرن وید مدسر لکھا اس کی جو لینگ بج ہے وہ کوئی ہم کوشش کریں گے کہ ہیوی سی راکھ لیں سائز آٹوی ٹھیک ہے کلر فرض کریں ہم چینج کرتے ہیں ہم تھوڑا سا گیرہ گریہ کرتے ہیں اور اپلائی کر دیتے ہیں اب دیکھیں اب ذرا یہ واضح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نیچ پیج کلر کی بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو بھی ہم پیج کلر لگانا چاہیں وہ اس میں ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد پیج بارڈر آ گیا جس طرح ہم سی وز تیار کرتے ہیں یا مختلف پروجیکٹ تیار کرتے ہیں تو اس میں ہم پیج بارڈر لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم پیج بارڈر پہ کلک کریں گے یہ نن ہے باکس والا لگانا ہے شیڈو والا لگانا ہے تھری ڈی لگانا ہے جو بھی آپ نے لگانا ہے یہ پیج بارڈر ہے یہ ویسے جو ہمارا ٹیکس ٹیپ اس کا بارڈر ہے کوئی ٹیکس سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ہم فرض کریں تھری ڈی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں مزید ہم ہمارے پاس سٹائل ہیں فرض کریں ہم یہ سٹائل لگاتے ہیں اوکے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے دوبارہ جاتے ہیں تری ڈی پر کلک کرتے ہیں یہاں سے کوئی اچھا سا سلیکٹ کرتے ہیں اس کا کلر آٹومیٹک بھی ہے یہاں سے ہم سلیکٹ بھی کار کر سکتے ہیں کوئی اور کلر ابھی آٹومیٹک بلیک ہے اب جو بھی کلر لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں یہاں سے اس بارڈر کی مٹھائی بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا آٹ چینج کر سکتے ہیں وہ میں نیکسٹ آپ کو سمجھاتا ہوں اوکے کریں گے یہ بارڈر لاگ گیا اب ہم اس بارڈر پر دوبارہ کلک کریں گے اور فرض کریں ہم اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں ہم اس کا کلر ریڈ کر دیتے ہیں اوکے اس کے بعد نیکس آ جاتے ہیں یہ بارڈر ہمیں زیادہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ چوڑا ہے ہم نے اس کو ٹو پی ٹی پر کرنا ہے پہلے یہ تھری پی ہے ہم اس کو ٹو پر کر دیتے ہیں تو یہ بریک ہو گیا اگر موٹا کرنا ہے تو یہاں سے ہم تھری پی ہے فور پر کر دیتے ہیں یہ موٹا ہو جائے گا اس کے بعد اس میں آٹ آ جاتا ہے آٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس اس کی کسٹمائز شیپس ہیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہے اب وہ لگا سکتے ہیں فرض کریں یہ شیپ ہے یہ اوکے کرتے ہیں تو یہ شیپ لگ جائے گی بارڈر کا جو کلر ہے شیپ ہے آٹ ہے یہاں پہ ٹوٹل پیج بارڈر کا جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی شیپ آپ لگانا چاہیں جو آپ کو پسند ہے آپ اپنے مرضے کے لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا بھی یہ ٹیکس لوگو کور کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو ویڈت ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں سکس کر کے اوکے کر دیتے ہیں تو یہ آگیا ٹھیک ہو گیا آج ہم اتنا ہی سیکھیں گے نیکسٹ کال سے ہم جو پیج لیاؤٹ ہے یہ سیکھیں گے اس کے بعد ریفرینسز میلنگ ریویو ویو تو آپ سا سا سوال کریں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا آپ سوال کریں گے میں اس کو تلاش کروں گا کچھ کا مجھے پتا ہوگا جس کا مجھے نہیں پتا ہوگا وہ میں تلاش کروں گا تلاش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو کلاس اس طرح چلتی ہے کہ آگے سے سوال ہوں سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ دھیان دے رہے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہی بندہ سوال کرتا ہے اگر بندے کا دھیانی نہ ہو دلچسپی نہ ہو سمجھنا نہ چاہتا ہو کرنا نہ چاہتا ہو بندہ زور زبردستی اس کو سکھا رہا ہو تو پھر وہ سوال نہیں کرتا وہ یا سار یا سار ہی کرتا ہے یا چھپ رہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے رابطہ کریں مجھ سے سوال پوچھیں تو اس سے آپ کو سیکھنے میں مزہ آئے گا آپ کی دلچسپی پیدا ہوگی اور پھر مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ سٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں تو میں نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے میں نیکس خود بھی اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور کال انشاءاللہ لیکچر نمبر فائیو میں ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیئے گا لرن بید مدسر